جڑا سونے نبی دی امت گنے گارے اندھے نڈینوے دفتری گناہ وانال بھرے اوڑ گے جدو ویکھ لے گا کہ نڈینوے گناہ وانال دفتر بھرے اوڑ تو اللہ فرمادہ کوئی نے کی ہے اوہ آدھا کوئی نہیں اتنا پزل ہو جائے گا اتنا ڈر جائے گا آدھا ہی کوئی نہیں اللہ آدھا اوہ جنا سمجھی اے کوئی دنیا دے بعد شادی عدالت نہیں ہے اے میری سی ای دی اے میری سی ای دی اے میری سی ای دی اے من كاتبی یعلمون ما دی تفعلوی ویوری مالی یلفظم القول لیلوی لدائیہی رقیب رعاتید اور گلوی سانڈو حضرت لکمار علیہ السلام نے اپنے بچے نو وصیت کیتی آئی تفسیت کردیں کردیں بگل کی طیئی یا بنیع انتا کم ازکال حبات من خردال فتا کن فی سخرت او فی السماوات او فی العرز تفسیت کردیں 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 باہ میں ماشے کتنا گناہ کریں تو سمجھا رہی گے کہ نہیں باہ میں ماشے کتنا گناہ کریں تو باہ میں رائی دے دانے کتنا گناہ کریں رائی دا دانا ہوئے جندہ مقابلے تے وٹا کوئی نہیں رائی دا دانا ہوئے جندہ جنہوں تو لیا نہیں جا سکدا جندہ واس ترازو قیم نہیں ہو سکدا اترانا حلکا گناہ کارل میں چھوٹا جا تے کرے میدان میں چا نہیں کوٹیاں دیا چھتاں تے نہیں پہاڑا دیا چھوٹیاں تے نہیں فرمایا فی سخرتی فرمایا پتھرہ دیاں تیہاں دے اندر ایس طرح پتھر دیا تیہاں دے اندر گناہ کرے او تو سارا پتھر مل جائے سیل بند ہو جاوے پتھر سارا مل جاوے سراخ بھی پتھر نو نہ ہوے باری بوا بھی پتھر نو نہ ہوے بیلکل تو ویچوں میں کنہ گہ رہنے رہوے گا فرمایا بیٹے ہیں سنڈے پتھر دی تیہ دے ویچ گناہ کرے تیہ رائی دے دانے جتنا گناہ کرے شرابہ پینیاں تے بڑا بڑا گناہ ہے او کہ میرے بھائیو کنجریاں ویکھنا تے بڑا بڑا گناہ ہے او دادیر کو تل کر کے گندیاں گھٹنا ہے رولانا تے بڑا بڑا گناہ ہے آئے ہو میرے بھائیو بھائیاں دیاں چگلیاں تے غیبتہ کرنا بڑا بڑا گناہ ہے اوہ مسلمان نا دی عزت رو تار تار کرنا غیبتہ کر کر کے پروگرام کر کر کے اے تے بڑا بڑا گناہ ہے آئے ہو میرے بھائیو اپنیا سکیاں بہنانو حق نہ دینا تے کھا جانا اے بڑا بڑا گناہ ہے اوہ اپنے اللہ نو چھاڑ کے تے بھائیو کبرہ دا پجاری بڑنا بڑا بڑا گناہ ہے اوہ میرے دوستوں میرے بھائیو لیکن رائی دے دانے جتنا گناہ ہے رائی دے دانے جتنا ہویا کی تے پتھر دیتا ہے دیندر فرمایا ہو بیٹے سوڑ یا تی بھی اللہ اللہ وہ بھی سامنے لے آئے گا اللہ فرماندہ ہے میں تے رائی دے دانے جتنا بھی گناہ سامنے لے آمانگا تے رائی دے دانے جتنا بھی نیکی بھی سامنے لے آمانگا اوہ میرے بندے آ تو آنا میرے گناہ ہی گناہ نیکی کوئی نہیں اے ڈی ساڈی غفلہ تالی زندگی اسی نہیں گزاری با میں تو گزار کے ضرور آئے ذرا بیک اوہ میرے فرشتے ہو دس سو اندینے کی کیڑی ہے اوہ بندہ آدھا میں کیتی کوئی نہیں اللہ آدھا تو کیتی ہے فرمایا کیڑی کیتی ہے فرشتے بھی کھان گے اے ڈی ساری پرچی نکلائے گی اندھے تنے کی لکھی ہوئے گی اوہ فرمایوس ہے اوہ آدھا سونے اللہ ایڈے ایڈے لمنے دفتر بھن گناہ ما دے ایک پرچی کی ہوئے گی شام پرچemos میرے بھائیوں کہے لگے جی چی پرچی دا کی ہونا اوہ بندہ آدھا پرچی دا کی ہونا ایک نکلی پرچی دا کی ہونا اللہ فرماندے آئے بھائیوں اوہ میرے فرشتے ہو جلدی کرو ترادو قیم کرلو ترادو ترادو قیم ہو جائے گا ترازو قیم ہو جائے گا نڈین میں دفتر ایک پلے دندر رکھے جانگے اور دوسرے پلے دندر ایک نیکی رکھی جائے گی جدو ترازو ہوئے گا او نیکی ایک بھاری ہو جائے گی اللہ کہیں دا جنت میں داخل ہو جا جنت میں داخل ہو جا اوہ کیڑی نیکی ہے ایڈا بھاری کلمہیں کیا بات ہے لیکن ہر تحید پرستنو ہر تحید پرستنو سدھی سامی جنت نہیں ملنے نراض نہ ہو گیا ہے یہ اللہ دی مرضی ہے نا اللہ چاہے تھے سب گناہ ختم کر دے ہوئے لیکن شرک دے اللہ نہیں کرنا اس بندے دے ذمہ میں شرک نہیں سی اللہ چاہے تھے ان گناہ سارے ختم کر کے جنت دے دے ہوئے تھے چاہے تھے تھوڑی جی سجا سجور یہ اللہ دی مرضی ہے نا کہ یہنو گوتا آجانا اچھا میرے بھائیو اگر گوتے آلی گال نانا ہوں دیتا پھر ہر بندہ ہی گناہ ماتے ہی تول جانتا یہ بھی رابہ نے ڈرائیا یہ چنگا کی تا اللہ پاک اگر ایک گال نانا تھا تو اسی شہر نماز روزہ چھڑی تاں ہی حضرت عمر نے ابو حریہ نے چاہت باہر لیتا وہ ہم دین ہے قدیس ہو بھی بخاریچ وہ بھی ایک لمبی حدیث ہے وہ بھی کلمہ دی فضیلت ہے کہنے لگے جڑا کلمہ پڑھ لیتا جنت میں چلے جنتا حضرت عمر نے چاہت باہر لیتا بھاج کے پچھے چلے گے فرمایا انہا کلمہ دی بھروسہ کھالنا عمل چھڑیانا اللہ اللہ تو بھی فیصلہ ہے کہ کئی تھا تو ہید پراست بڑے بڑے گناہ لے کیا آنگے چاہ انہوں نے کلمہ دی برکتنا جنت دے دیا تا کئی انہوں نے تھوڑا جا سجاوی دے نہیں حدیث چمدہ ایک دن انج ہوئے گا جدو جنتی جنتے چلے جانگے جہنمی جہنمے چلے جانگے تا اللہ اشارہ کرے گا ایک فرشتے نوں پلانا جڑا ہے نا وڈا کوڑا اوڈ پہاڑ جڑا کوڑا باندھنا کری ہے نا کری باندھ ان دے چھو بڑا کوئی لے بڑائیں چوہ انہوں دو دنوں یہاں خیر فرانٹ سیڑتے بہی ٹائتے موبیل بھال کے بیٹھا کہوں بڑی عجیب اچھا میرے بھائیوں انہ فرمائے گا اے میرے فرشتے ہو آو آو جڑا ہے نا وڈا کوڑا آو اوڈ پہاڑ تو بڑا بڑا اوڈ سارے چوک کے نا تے ساتھا ہوں اللہ جہنہ میں چھو کڑا کڑا کے نا جنت دیا دروازیاں دے سامنے سوٹ دا رہے جتنے جنتیاں اپنے اپنے دروازیاں تے لین بڑا کے کھڑے ہو کے پریشان ہو جانگے توجہ ہے جنتی بڑا کے آدھا اللہ فرمایا کہ آئے کی بڑھو ہے ایک جنتی گیٹ انا ما بین المسرائی ہی ممساری الجنہ لکمہ بین مکہ تاوہ جر ایڈا وڈا جنتی گیٹ ہے بہرین تو شہر حجر ایڈا وڈا ایک جنتی گیٹ ہے ایک ہی تڑھا ہے لہور دو کے راچی جتڑھا لہور دو کے راچی سفر کتڑھا ہے سڑھے تیرہ سو کلومیٹر ایک دروازہ جنتی سڑھے تیرہ سو کلومیٹر ہوئے گا اور جنتیاں گیٹ آنے سامنے اوڈد پہاڑ تو بھی بڑے بڑے اللہ انگارے چوا چوا کے جنتیاں دروازیاں تے سٹے گا سارے جنتی پریشان ہو جانگے کدی بھی پریشان نہیں ہوئے آج پریشان ہو جانگے اوہ میرے مہمانوں میں رب توڑا میز بانا تُسی میرے مہمانوں تُسی آج پریشان کیوں نے اللہ سنیاں آئے کی پہ بڑے دے اللہ دے کوش نہیں ہوئے گا ایک منظر بھی کھا ہوا ہر جنتی کل چار چار نہرہ اوڑ گیا دو تا دی نیر شراب دی نیر مکھی دی نیر سمجھائی نا مکھی جیڑا آج دا مکھی ہے ایک مکھی بنا دی ہے پانچ فوڑ دا مکھا ہے کھوریوں دا چینیاں آدھا چلی ہنے چوئی ہے چلی ویکھ لو ڈبل مکھ ڈبل مٹھا لیکن وہ خانچ مٹھے دی مکھی دی نیرہ ہون گیا جنت میں پانی دی نیر اللہ فرمائے گا جلتی ہو اپنیا اپنیا نیرہ تو پانی سٹھو انہا کوڑیاں تے جدو کوڑیاں تے پانی سٹھا جائے گا جو بارش بس دی ہے زمین تے تے بارش بس کے ایک مکھ جان دی ہے اندے پانی نال زمین چوئی گوریاں اگ دی ہے ایمیں وہ کوڑیاں تے جنتی پانی سٹھا جائے گا وہ جڑے پہاڑا تو بڑے بڑے کوڑے آن آگ دے انگارے آن او بچھ دے رینگے ہولی ہولی یو نیچو مینی سیر بھگن لگ جانگے سیر بھگن لگ جانگے انتے جنڈے بنے لگ جانگے مو بن جائے گا اکھی بن جانگیاں بربٹے بن جانگے آئے ایسرا آنا بن جائے گا اتے پردہ لگ جائے گا پلکہ بن جانگیاں ہاتھ بن جانگے انگلیاں بن جانگیاں پیر بن جانگے ایسرا کھڑے ہو جانگے کوڑے بندے بن جانگے او میرے دوستو پھر اللہ کہے گئے انہا اتے سٹھو پانی پھر انہا دا کالا سے آ چمڑا جڑے او ختم ہو جائے گا وچو چمڑے نوے اگنگے جن چمڑے آدھا رہنگے چود میرا آتھا دے چان نالویز آدھا خوبصورت ہوئے نارا تکویر شیر پاکستان حنیف ربانی سے انہا میرے لے ویخلو میں تاپ پہ انہتنا تھا جوڑا تو سی جاٹنو بولنا سی میں آپ ہی بول لیا انہا میں نوے ویکھو فرمایا کہ اس سے وقت انہا دے پرانے کالے چمڑے مکھ جانگے خوبصورت چمڑے تے خوبصورت شکلہ لے کے اللہ فرمایا گا داخل جنہ اور تُسی سارے دے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ جنتیاں کھنگے اللہ ایک ہی ہو یہ ہے فرمایا اے کوڑے آڑ پھر بندے بڑ گئے پھر جنتے چلے گئے اللہ دا کوڑے نہیں آڑ ہان میرے بندے